آداب آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انسائیڈر 247 آئیے نظر ڈالتے ہیں دیش اور دنیا کی بیس پڑی خبروں پر یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاؤن کیا ہے سٹار ہاؤسپٹل سلطنگر بائی پاس سری نگر نے یہ عام ترامیم نہیں ہے یہ جمعو کشمیر ری آرڈنائزیشن کے تحت منطقب حکومت کے سرپرد کردہ مزامین پر تجویز کرتا ہے جکے اے ایس افسران کو صرف ایل جی کے ذریعے انتظامی سیکریٹشوں کے طور پر تناد کیا جا سکتا ہے ایل جی سوپر سی ایم یعنی چھٹی انگلی ہوں گے اے آئی ایم ایم صدر اسدودین اویسی نے جمعو کشمیر ری آرڈنائزیشن بل 2019 میں ترمیمی کے حوالے سے تنقید کرتے ہوئے کہا کی اس سے توقع ہے کہ انتخابات کے بعد بی جی پی حکومت نہیں بنا سکے گی تقریباً تمام اکتیارات ایل جی کو توفے میں دیئے گئے ہیں مندقی حکومت لگڑی بثک ہوگی پوسٹنگ سیکیورٹی وغیرہ میں کوئی بات نہیں ہوگی یہ بالکل پروڈوچیری کی طرح ہے حکام نے ہفتے کے روز کہیں سیاسی رہنماؤں کو 13 جلائی کے شہاداؤں کو خراجی قدر پیش کرنے کے لیے سری نگر میں مزار شہادہ پر جانے سے روک دیا رہنماؤں نے کہا کہ شہادہ کی قربانیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ کشمیریوں کے جذبے کو کچھلا نہیں جا سکتا ایک اہم قدم میں بزار تداخلہ نے جمہو کشمیری اورگنیزیشن بل 2019 کو کنٹرول کرنے والے قوانین میں ترمیمی کی ہے جس میں یہ حکم دیا گیا کہ انتظامی سیکریٹریوں اور آل انڈیا سرویس افسران کے تمادلوں سے مرتلق تمام کجاویز چیف سیکریٹری کے ذریعے لیفننگ گورنر کو پیش کی جائے گی مرکز کی جانب سے جمہو کشمیر کے لیفننگ گورنر کو مزید اختیارات دینے کا مطلب صرف یہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں جمہو کشمیر کو مکمل ریاست کا درجہ ملنے کا امکان نہیں ہے کانگریس کے جنرل سیکریٹری جیرام رمیش نے مرکز کے جمہو کشمیر ریارگنیزیشن بل 2019 میں تبدیلی کو لے کر بیان میں کہا جمہو کشمیر اپنی پارٹی کے سربراہ الطاف بخاری نے ہفتے کے روز جمہو کشمیر کی سیاسی جماعتوں سے اپیل کی کہ وہ اختلافات کو دور کریں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے کے لیفننگ گورنر کو مزید اختیارات دینے کے مرکز کے اقدام کے خلاف متحد ہو کر آواز بلند کریں سی پی آئی ایم کے سینئر لیٹر محمد یوسف تاریگامی نے ہفتے کو جمہو کشمیر ریارگنیزیشن بل 2019 میں حالیہ ترمیم کو لے کر جمہو کشمیر کے لوگوں کے باقی برائے نام حقوق پر ٹیٹائی سے حملہ قرار دیا ہے ساتھ ہی انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں پر زور دیا کہ وہ اس اقدام کی مخالفت کے لیے اکٹھا ہو کر اور اسے منصوب کرنے کا مطالبہ کریں جمہو کشمیر کے لوگ ایک بے اختیار ربر سٹیمپ وزیرعالہ سے بہتر کے مستحق ہیں جنہیں اپنا چپڑاسی کے تقروری کے لیے بھی لیفٹنینٹ گورنر سے بھیخ مانگنی پڑے گی مرکزی وزیر داخلہ کے فیصلے پر اپنی رائے رکھتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے نائم صدر عمر عبداللہ نے بیان میں کہا میڈی پی سربران اگبہ مفتی کی بیٹی اور ان کی میڈیا ایڈوائزر التجا مفتی نے مرکز کے جمہو کشمیر میں لیفٹنینٹ گورنر کے اختیارات بڑھانے کے فیصلے پر پوشٹ میں کہا کہ یہ ایک ایسے وقت میں ہے جب حکومت ہند کے جمہو کشمیر میں انتخابات کے انعقاد کے بارے میں کافی کیا اثرائی کی جا رہی ہے وزارت داخلہ کا یہ نیا حکم ایک گیر منتخب ال جی کی بے لگام طاقتوں کو وصے کرنے کے فرمان سے کچھ چیزیں کافی حد تک واضح ہو جاتی ہے وزارت داخلہ کی طرف سے جمہو کشمیر ری اورنیزیشن بل 2019 کے قوائد میں ترمیم کے بعد کانگریس صدر ملی کرجن کھڑگے نے ہفتے کو موڈی حکومت کو حرفت انقید بناتے ہوئے کہا کہ موڈی حکومت کی جمہو کشمیر کے ساتھ دوخہ دھڑی ابھی بیچ جاری ہے مرکبی وزارت داخلہ امید شاہ نے ہفتے کے روز سرحدی دیہاتیوں کے باشندوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے اور ایسے دور دراز علاقوں سے نقل مکانی کو روکنے کے لیے رابطہ بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے جمہو کشمیر کے فہاری دوڑا زلے میں ہفتے کو ایک بس سڑک سے پھزل کر دو سو فیٹ گہری کھائی میں گرنے سے دو افراد ہلاک اور پچیس دیگر زخمی ہو گئی حکام نے بتایا کہ یہ حادثہ بھٹیاز کے قریب صبح کے وقت میں پیش آیا ہے بھٹ کے روز مگربی بنگال کی چار ہماشل پردیش کی تین اتراکھنڈ کی دو اور پنجاب مدھیہ پردیش بحار اور تمیل ناجو کی ایک ایک نشست پر زمنی انتخابات ہوئے اور ووٹو کی گنتی آج ہوئی جس میں انڈیا بلوگ کی جماعتوں نے دس اسیمبلی سیچوں پر کامیابی حاصل کی جبکہ بی جے پی نے دو اور ایک آزاد نہیں جیت لی دموہ کشمیر کے کشتوار زیلے میں دو موبینہ منشیات فروش کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت حراست میں لے لیا گیا پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ دونوں بدنامے زمانہ منشیات فروش ہیں اور منشیات کی فروخت کے متعدد مقدمات میں ملوث ہیں ڈلی پولیس کے آئی ایف ایس او سیل نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکسپر کریتی چکر کیپٹن انشمن سنگھ کی بیوی کے بارے میں موبینہ طور پر نازیبہ تفسرات کرنے پر ایف آئی آر درج کی ہے خواتین کے قومی کمیشن نے پیر کو آز خود نوٹیس لیا اور اس معاملے سے متعلق ڈلی پولیس کے سامنے شکایات درج کرائی نیشنل میڈیکل کمیشن نے ملک بھر کے میڈیکل کالجوں کو تمباکو کے استعمال کے مزار آسرات سے نمٹنے اور صحت عام کو فروغ دینے کے لیے تمباکو کی روک تھام کے مرکز قیام کرنے کی ہدایت دی ہے اور پاکستان کی اقوالت نے ہفتے کے روز جیل میں بند سابق وزیراعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشا بی بی کو گیر اسلامی شادی میں بری کر دیا یہ ایک واحد معاملہ تھا جس میں پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے بانی کو جیل میں بند رکھا گیا تھا تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ عمران خان کو ریہا کیا جائے گا یا نہیں اس کے ساتھی 24 ہیڈ لائنز کا یہ مرحلہ ہوئے اکتتام پذیر دیجئے اجازت لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24 سیون